مشرقی یمن میں واقع جہنمی کوئوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کوئیں لاکھوں کروڑوں سال قدیم ہیں جہاں بدروہوں کو قید کیا جاتا تھا جنات اور شیعاتین کو قید کرنے کی بہت سی کہانیاں صدیوں گردش کرتی رہی ہیں لیکن جزیرہ نمہ عرب یمن میں مشرق میں ایک ایسا کوئں موجود ہے جسے لوگ بدروہوں کی جیل قرار دیتے ہیں کمان کی سرحد سے قریب اور داروح حکومت سنہ سے تیرہ سو کلومیٹر دور المہرہ صوبے میں واقع یہ کنوان تیس میٹر چوڑا اور تقریباً سو سے دھائی سو میٹر گہ رہا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کنوان بدروہوں کو قید کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاہم یمنی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ کنوان کی گہرائی میں کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ کنوان بہت زیادہ گہرا ہے اور نیچے اکسیجن کی بھی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکے یمنی حکام نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے مسکورہ علاقے کا دورہ کر کے کنوان میں اترنے کی کوشش کی لیکن پچار ساٹھ میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکے لیکن ہم نے اندر عجیب سی بھو محسوس کی وہ بہت پرزرار سور پیال تھے یمنی حکام کا کہنا تھا کہ یہ کنوان لاکھوں کروڑوں برس سے موجود ہے جس پر مزید تحقیق اور تشفیش کی ضرورت ہے فیلحال لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں جنات کے قبائل آباد ہیں دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں کیا یہ کوئے میں اصل میں ہی کوئی جنات کی جگہ ہے یا پھر ویسے ہی اس بارے میں ایک افواہ اُڑی ہوئی ہے کہ یہ جنات کا قبیلہ یہاں پر رہتا ہے یا پھر جنات کو یہاں پر پرانے زمانے میں پکڑ کر قید کیا جاتا تھا اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں ہم نے جی کمیٹ باکس میں ضرور دائیے گا ویڈیو پسند رہے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور دنیا پر کیلئے ایٹس نیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہمارے چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ